وہ جو خاص تھے وہ ایک طرف لے گئے ہم تیرے چیرے کی آلت دیکھ رہے ہیں رنگ تیرا اڑ چکا ہے اصل بات بتا کہنے لگا نہیں ایک کام یاد آیا تھا مکہ میں سوچ رہا تھا وہ کر رہا ہوں اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو تجھے کوئی کام یاد نہیں تھا تو تو یہی کہہ رہا تھا ہم یوں لڑیں گے اور یوں کریں گے اچانک رنگ اڑ گیا کام کیا یاد آگیا اصلی بات بتا تو وہ جو خاص خاص تھے کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے مسلمانوں کے نبی نے میدان میں چکر لگایا ہے اور نشان لگا دیئے کون کون کہاں مرے گا اور تم اچھی طرح جانتے ہو ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہہ دیتا ہے اللہ 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 اور میں نے سوچا تھا کہ میں کسی طرح چلا جاؤں بچ جاؤں لیکن اب جو ہوگا دیکھا جائے گا اس کو بھی پتا ہے جو نبی کہہ دیتے ہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں اللہ نے میں بار بار کہہ رہا ہوں مدد کا فتح کا وعدہ کیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھوڑی دیر نیند فرماتے ہیں بیدار ہوئے فرمایا ابو بکر خوشخبری ہے یہ جبریل آئے ہیں گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ابھی با فکر نہ کرے مسلمانوں کی تعداد کم تھی کافر بڑے ہیں اکڑے ہوئے تھے یہ تھوڑے سے تو ہیں ان کے پاس سامان بھی کچھ نہیں ہے وہ بکواس کرنے لگے مازاللہ کہ ہم اس نبی اور اس کے صحابہ کو تتر بتر کر دیں گے انہیں قتل کیا کرنا ہے بس پکڑتے جاؤ رسیوں کے ساتھ باندھو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے ان کو تو اپنے بروسہ تھا نا ہمارے پاس تلوارے ہیں نیزے ہیں بھالے ہیں ان کے پاس تو کچھ نہیں مگر ادھر کیا حال تھا نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر یہ سارے ہتھیاروں کے نام تیغ تلوار کو کہتے ہیں تیر آپ جانتے ہیں بھالا وہ جو لمبا نیزہ ہوتا ہے نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بروسہ تھا تو ایک سادی سیکالی کملی والے پر اللہ اسود بن عبدالعصد مخزومی یہ جنگ کیا آغاز کیا اس نے یہ بڑا بدخو بدخو کا مطلب بری عادت والا گندہ آدمی تھا اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کے ہوس سے پانی پیے گا اور اس ہوس کو توڑ دے گا حضرت حمزہ اس پر جھپٹے اور اس کی پنڈلی کاٹ دی اب وہ چاہتا تھا کہ اسی طرح گسٹ گسٹ کے کسی طرح ہوس میں چلا جائے کٹیوی پنڈلی اس میں ڈال دے گا تو وہ پانی ناقابل استعمال بنا دے حضرت حمزہ نے دوسرا وار کیا اس کا کام تمام کر دیا تو چلا ہمارا پانی بند کرنے جانتا نہیں میں حمزہ ہوں حمزہ شیر کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اسوت کو یوں دو لخت دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر اطبہ بن ربیہ جوش سے اٹھا اپنے بھائی شہبہ کو دائیں اور بیٹے ولید کو بائیں طرف لے کر صفوں کے درمیان آکے کھڑا ہو گیا دعوت جنگ دی حضرت عوف اور معاز اور ابنان حارس اور افراع یہ شیروں کی طرح سامنے آئے ان کافروں نے ان سے پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا ہم انساری ہیں اس نے کہا میں تمہاری ضرورت نہیں جاؤ ہمارے چچا کے بیٹے ہمارے سامنے آئیں حضور نے فرمایا کم یا عبیدہ کم یا علی کم یا حمزہ حضور نے فرمایا عبیدہ کو حضرت علی کو حمزہ کو اٹھو اور جاؤ ان کے سامنے اطبہ کو عبیدہ نے شہبہ کو حمزہ نے ولید کو حضرت علی نے للکارہ حمزہ اور حضرت علی کا جو مقابلہ جو تھا ان لوگوں نے دشمنوں کو فوراں قتل کر دیا حضرت عبیدہ اور اطبہ گتھم گتھا تھے حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی حضرت علی حمزہ آگے بڑے اور اطبہ کو بھی کٹ کے رکھ دیا کفار کے ان سرداروں کے قتل نے ابو جہل اور اس کی قوم کا حوصلہ توڑ دیا یہ ہمارے بڑے بڑے چار سردار مارے گئے انہوں نے اپنی قوم کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے اپنے بڑے بت کو اٹھایا جس کا نام عزہ تھا نا بت کو اٹھایا خدا کو بندے نے اٹھایا خدا کو بندے نے اٹھایا اور اٹھا کر نعرہ لگایا لنالعزہ وَلَا عزہ لَكُمْ ہمارے پاس عزہ ہے تمہارا کوئی عزہ نہیں صحابہ حضور کے پاس ہے وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں فرمایا تم جواب میں کہو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے بدر میں پہلے شہید شخص کون ہے مہجا یہ حضرت فاروق آزم کے غلام ہیں کسی کا تیر ان کو لگا اور یہ شہید ہوئے دوسرے شہید حارسہ بن سراخہ پانی لے رہے تھے کسی نے تاک کر ان کو تیر مارا یہ بھی شہید ہو گئے ان کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن جذبے والوں کو ایمان والوں کو عشق والوں کو سنانا چاہتا ہوں یہ حارسہ بن سراخہ شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ان کی ماں آئی کون آئی آکے کہنے لگی میرا بیٹا کھا ہے میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو سبر کروں گی ورنہ ایسا روں گی ایسا روں گی کہ دنیا دیکھے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے پوچھ رہی ہے میرا بیٹا کہاں ہے اگر جنت میں ہے تو میں سبر کروں گی ورنہ پھر میں روں گی کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ اس کا بیٹا قتل ہو گیا شہید ہو گیا اب جنتیں کتنی ہیں آٹھ جنتیں ہیں سات آٹھ جنتیں ہیں اب جنت بڑی کتنی ہے اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر وہ آکے حضور سے پوچھ رہی ہے حضور نے دیر نہیں لگئی فرمایا تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے دیکھنے کی دیر ہے ساری کائنات نبی کے سامنے ہیں حضور نے جنتیں آٹھوں کی آٹھ جنتیں دیکھ لی دیئے بھی دیکھ لیا بیٹا کہاں ہے میرے آقا سے کچھ بھی چھپا ہوا جو زمین پہ کھڑے ہو کے جنت دیکھ رہے ہیں مدینے سے کراچی نہیں دیکھ رہے ہیں ان سے کچھ بھی چھپا ہوا سب سے اولا اولا سب سے بالا اولا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں قومو الہ جنت نارد حس سماوات والارد نکلو اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے عمیر بن حمام کھجوریں کھا رہے تھے کھجور پھینک دی کہ کھانے تک زندہ رہا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا آگے بڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے میرے آقا نے خود جنگ میں حصہ لیا حضرت علی کا بیان ہم اپنا بچاؤ کر رہے تھے حضور ہمیں جرد دکھا رہے تھے اور آگے بڑھ کے لڑ رہے تھے دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آئے ابو جال کی زبان سے ایک بڑا اچھا جملہ نکل گیا دونوں لشکر آمنے سامنے مقابلہ زور کا شروع ہو گیا ابو جال کے موں سے ایک بات نکل گئی بڑی اچھی سنا دوں اس کے موں سے نکلا یا اللہ آج جو تیرہ زیادہ پسند دیدہ ہے اس کی مدد کر دونوں لشکروں میں سے جو تیرہ پسند دیدہ ہے اس کی دعا قبول ہو گئی اس کی اس کی دعا قبول ہو گئی قرآن نے اسی کا جواب دیا انتستفتہو فقط جاکم الفت امیہ بن خلف یہ حضرت بلال پر جس نے ظلم کتنے ڈھائے تھے حضرت بلال نے اسے اور اس کے بیٹے کو کاٹ کے دو تکڑے کر دیا صحابہ باد میں حضور سے کہنے لگے حضور جب ہم لڑتے تھے بدر میں ہم تلوار چلاتے تھے ہماری تلوار ابھی کافر کے کندے کے قریب ہوتی تھی اس کا سر کٹ جاتا تھا فرمائیے فرشتے کاٹتے تھے مگر ان کو حکم یہ تھا کاٹنا تب ہے جب نبی کے غلام کا ہاتھ اٹھے تاکہ نام اس کا ہو میرے دوستو اور بزرگو ابلیس شیطان سرقہ بن مالک کی شکل میں آیا جب اس نے فرشتے دیکھے تو بھاگنے لگا حارس بن حشام نے کہا ہمیں جنگ میں دھکیل کر کہاں جا رہے ہو اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے اللہ کا عذاب آ چکا ہے اب تم بچ سکتے ابو جال نے ساتھیوں سے کہا عطبہ شہبہ ولید جلدی کر کے مارے گئے سرقہ کے بھاگ جانے سے بھی کم حمت نہ بنو لا تو عزا کی قسم ہم ان سب کو مزا چکھائیں گے وہ ادھر لوگوں کو تسلی دے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی جبریل امین آئے اور آ کر کہا حضور ایک مٹھی بھرے خاک کی خاک کی پتھروں کی چھوٹے چھوٹے کنکروں کی ایک مٹھی بھرے اور ان ظالموں کی طرف پھینکی یہ کنکریاں اٹھا کر حضرت علی نے دیں میرے آقا نے ہاتھ میں لے کر کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجو اللہم مرعب قلوبہم وزلزل اخدامہم یا اللہ ان کے چیڑے بگاڑ دے دل مروب کر دے ان کے قدم اکھڑ جائیں میرے آقا نے پھینکا بس ان کی آنکھوں میں وہ پڑھنے کی دیر تھی کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کریں کیا کس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اونچی اونچی اللہ فرماتا ہے وما رمائیتا از رمائیتا ولیکن اللہ رما محبوب یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے جبکہ آپ نے پھینکے وہ تو اللہ نے پھینکے ہیں کیا مطلب محبوب آپ کے ہاتھ سے نکلے ہیں آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے دستِ احمد عین دستِ ذل جلال آمدہ دربیعتو اندر قتال اللہ حضرت فرماتے ہیں حضور کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے آیت پڑھ لو بیعت والی قتال والی آیت پڑھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا پانسہ پلٹ رہا ہے پرشتے آئے ہیں مدد کو پانسہ پلٹ رہا ہے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں گمسان کی جنگ جاری تھی میں صف میں کھڑا تھا میرے دائیں بائیں دو نو عمر نو جوان انساری چھوٹی عمروں کے لڑکے آگئے ایک نے کہا اے چچا حل تارفو ابا جہلن کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں تو میں نے کہا خوب جانتا پہچانتا ہوں تمہیں اس سے کیا کام تو ان بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو ہم ڈونڈ رہے ہیں اس کو ہم نے آج قسم کھا لی ہے یا وہ نہیں ہے یا پھر ہم نہیں کیوں ہمیں پتا چلا وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے ہم نے پتہ کر لیا ہے اس کو چھوڑنا چھوڑنا یا ہم نہیں یا حضرت امام مالک سے فتوہ پوچھا لوگوں نے اگر کوئی نبی کی گستاخی کرے فرمایا فوراں بدلہ لو ان کا بدلہ نہ لے فرمایا مر جاؤ تم پھر زندہ رہنے کے لائق کوئی نبی کو برا بلا کہے اور مسلمان برداشت کر لیں یہ ہو سکتا ماں نے تربیت کی ہے بچے کہتے ہیں فیصلہ کر لیا ہے حضرت عبدالعوان کہتے ہیں میں ان کے جذبے سے بڑا متاثر ہوا میں نے کہا وہ سامنے دیکھو حفاظت کر رہا ہے گرد جس کے فوج کا دستا تو بچے گا ازرائیل کا رستا اتنی حفاظت ہو رہی ہے اس کے گرد پورے جناب فوج کھڑی ہے اس کو سمال لے کے لیے یہ دونوں آگے بڑے خدا حافظ کہا خدا حافظ کہا اور کھینچ لیں دونوں نے شمشیریں بڑے اکبارگی کہتے ہوئے پر جوش تکبیریں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس دستے میں داخل ہو گئے دونوں بھائی علاقے کم سن اور جاتے ہی ابو جال پر حملہ کر دیا یہ دونوں اقاب کی طرح جھبٹے اور ٹائم نہیں لگایا ابو جال کو گرا دیا وہ گرتے ہوئے کہنے لگا افسوس کہ میں مر رہا ہوں تو بچوں کے آتوں مجھے مارنے والا کوئی پہلوان نہیں ہے میری موت بھی ہوئی تو کس کے آتوں بجلی کی صورت کہتے ہیں نا تیزی سے یہ کام ہوا ان ظالموں نے جو اردگرد کھڑے تھے ابو جال کو بچانے کے لیے انہوں نے ان بچوں پر حملہ کیا ایک بچہ شہید ہو گیا دوسرے کا بازو کٹا کیا کٹا بازو اس طرح کٹا کہ ہڈی کٹ گئی مگر گوش کا چمڑا تسمہ لگا ہوا تھا تو وہ ہل رہا تھا بازو اور وہ بچہ لڑنا چاہ رہا تھا تو اس کا خیال ہوا کہ میں اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھ کے رکھ کے جھٹکا دوں تاکہ یہ ہاتھ الگ ہو جائے اور میں ایک ہاتھ سے لڑوں صحابہ پہنچے اور اس کو پکڑ لیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے وہ تلوار جس سے ابو جال کو قتل کیا تھا اور اس کو لے آئے میرے آقا نے اس تلوار کو سنبھال کے رکھا فرمائے یہ یادگار یہ فرمائے ہر امت میں ایک فیرون ہوتا ہے اس امت کا فیرون یہ ابو جہل تھا نام اس کا عمر بن حشام میرے دوستو اور بزرگو اب وہ تسمان کٹا ہوا بازو لے کر حضور کے سامنے حضور آگے سے یہ نہیں فرماتے یہاں ڈھونڈو کوئی ہڈی جوڑ مل جائے کوئی جراح مل جائے کوئی ایسا آدمی ملے جو یہ کام کرتا ہو کچھ لگا لے اس کے کٹے ہوئے جسم پہ یہ جڑ جائے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک لعب دہن کٹے ہوئے پہ لگایا خود اپنے آج سے بازو کو اس طرح رکھ کر کپڑا بان دیا جب کپڑا کھولا گیا کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور پھر ساری عمر ٹھیک رہا کبھی وہ ان کے لیے مشکل نہیں اور وہ اس سے دوبارہ لڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ابو جال کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا لاش ملی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الحمدللہ اللہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحظم الاحزاب وحدہ یہ فیرون جب غرق ہوا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تو اس نے کہا میں خدا پر ایمان لائیا اس وقت اس نے دیکھ لیا پہلے تو اپنے آپ کو رب کہتا رب پھر کہلے گا میں خدا پر ایمان لاتا ہوں لیکن یہ ابو جال ایسا خبیص میں نے بتایا فیرون تو پھر ڈوبتے ہوئے کہہ رہا تھا میں خدا پر ایمان لائیا یہ ابو جال ایسا یہ کہتے ہوئے مرا اپنے نبی کو میرا پیغام کہ میں عمر بھر ان کا دشمن رہوں اور اب بھی دشمن ہوں اور رہوں گا اس بیمان کے یہ الفاظ حضرت ابن مسعود نے اس کا سر کٹا اور حضور کے سامنے اس کا سر پھینک دیا حضور یہ ہے وہ ابو جال زبیر بن عوام ان کا مقابلہ ہوا عبیدہ بن سعید بن عاس وہ شخص جو آیا ان کے سامنے اس نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو لوہے میں غرق کیا ہوا تھا صرف آنکھوں کے آگے دو سوراک کھلے تھے باقی سارا لوہے میں ہر طرف سے صرف آنکھیں ننگی تھی حضرت زبیر بن عوام نے کیا کیا وہ نیزہ سیدھا اس کی آنکھ میں ہی مارا وہ گرا آپ جب وہ گر گیا تو آپ نے اس کے پورے اس پہ لاشے پہ پاؤں رکھ کر زور سے اپنا نیزہ نکالا وہ نیزہ بھی مڑ گیا حضور نے وہ نیزہ بھی سمال کے رکھا اکاشا بن محسن صحابی ہیں ان کی تلوار ٹوٹ گئی حضور کے پاس ہے حضور میں تلوار سے لڑا تھا تلوار ٹوٹ گئی حضور کے پاس ایک لکڑی کی شاک رکھی ہوئی تھی کوئی ہوتے ہیں نا درخت سے نکلی ہوئی کوئی چیز درخت کی کوئی چیز لٹھی سی لکڑی سی رکھی تھی حضور نے وہی اٹھا کر دی وہ کہتے ہیں میں نے وہ خجور کی ٹینی تھی یا کچھ میں نے ہاتھ میں پکڑا وہ تلوار بن گئی میں اسی تلوار سے لڑتا رہا وہ تلوار مانگنے آئے حضور نے شاک دی تلوار بنی یا نہیں بنی ان حضرت اکاشا کو جانتے ہو پوچھ رہا ہوں جنہوں نے سن پچھتر سے پہلے مدینہ دیکھا سن پچھتر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے دائیں جانب باب السلام سے دائیں طرف تین مزار تھے گمبت بنے ہوئے تھے کتنے تین ایک حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا دوسرا حضرت مالک بن سنان کا اور تیسرا یہ حضرت اکاشا کا جن کو حضور نے شاک دی تھی اور وہ تلوار بن گئی ان کا مزار تھا پھر ان تینوں کو بقی شریف میں چودہ سو برس کے بعد قبرن کھو دی گئی تو ان کے جسم تر و تازہ سلامت نکلے تھے یہ جو حضرت اکاشا ہیں ان کے بارے میں ایک بات سناتا ہوں شاید آپ کو یاد ہے نہیں یاد ہے تو پھر سننے اور دیکھیں صحابی کا ایمان کیسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میری امت کے ستر آزار افراد ایسے ہوں گے بغیر اصاب و کتاب اللہ ان سے فرمائے گا جاؤ جنت میں جاؤ جاؤ یہ صحابی حضرت اکاشا سن رہے ہیں یہ بیان جب حضور نے فرما میری امت کے ستر آزار افراد کو اللہ فرمائے گا جاؤ بغیر اصاب کتاب کے جنت یہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں حضور میرا اس میں نام ہونا چاہیئے میرا نام اس لسٹ میں صحابیوں کو ناز ہے نا جانتے ہیں فرما تیرا نام ہے حضور یہ نہیں فرماتے مجھے کیا پتا کون سے نہیں فرما تیرا نام اس میں صحابیوں کا عقیدہ بھی معلوم ہو گیا نبی کی شان بھی معلوم ہو گئی حضرت سلمہ بن اسلم ان کو بھی حضور نے ٹینی دی وہ تلوار بن گئی حضرت قطادہ کی آنکھ میں تیر لگا ڈھیلا بار آ گیا وہ چاہتے تھے کار دیں کیونکہ وہ ہلتا تھا تو آپ نے وہ ڈھیلا اپنے آسے لے دوبارہ لگا دیا نہیں پتا چلتا تھا کون سی آنکھ پھوٹی ہے کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے مسلمانوں نے لہرا کر تلوار لہرا کر تاقب کیا میرے آقا دور تک ان کو بھگاتے رہے زوال آفتاب تک مارے کا جاری رہا ستر کافر مارے گئے کتنے اونچی ستر گریفتار ہو گئے باقی بھاگ رہے سامان چھوڑ کے بھاگ رہے وہ سارے بھاگ گئے باقی یہ ستر گریفتار ہو گئے ستر مارے گئے ایک کونے میں حضور نے ستر کی ستر لاشیں ڈلوا دی یہ جس نے حضرت بلال پر ظلم ڈھائی تے امیہ حضرت بلال نے جب اس کو مارا تھا تو اس کو اٹھایا نہیں گیا تو اس کو وہیں ڈھام دیا گیا تین دن میرے آقا نے وہاں قیام فرمایا کتنا جنگ کے بعد کتنے دن تین تیسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں سے ابو جاہل او امیہ او اطبا او شہبہ حل وجدتم ما وعد اللہ ورسول حق فإنی قد وجدتم ما وعدنی ربی حق نام لیے حضور ابو جاہل کا اطبا کا شہبہ کا ولید کا کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو سچا پایا بے شک ہم نے اپنے رب حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے بخاری شریف میں عدیث موجود دیان سے سنو حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے فرما تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے جس طرح تم سن رہے ہو وہ بھی بس یہ کافر ہیں جواب نہیں مکہ مکرمہ میں خبریں پہنچ گئیں ابو لہب اور ابو سفیان یہ غم سے نڈھال ہم کہہ رہتے ابو جال کو نہ جا نہ جا دیکھو کتنے ہمارے لوگ مارے گئے کیا ہو گیا ابو رافع کہتے ہیں میں نے حالات سنائے کہ ہمارا مقابلہ سفید لباس میں ملبوس ان لوگوں سے تھا جو ابلق گھوڑوں پر سوار تھے یعنی فرشتوں سے تھا وہ زمین و آسمان کے درمیان صف درسم ہم کیسے ان سے لڑتے ادھر مکہ میں جب خبر پہنچی گھر گھر ماتم عورتوں نے سروں کے بال منڈوا دی یہ نوہہ سینے پیٹنے لگیں ایک خوش آنا چاہیے کر کیا رہے ہو ہم جو کر رہے اس سے تو مسلمان خوش ہو جائیں گے پھر انہوں نے یہ سلسلہ روکا اپنے قیدیوں کی فکر کرو جاؤ اپنے قیدیوں کو چھوڑاؤ وہ جن کو قوت پہ بھروسہ تھا وہ جن کو ہتیار پہ بھروسہ تھا وہ جن کو مال پہ سامان رکھنا ہے مگر سامان پر بات نہیں بدر کے ایک ہفتے کے بعد ابو لہب کو ایک پھنسی پھنسی جو بھی آپ کہتے ہیں نکلی بڑی موزی سمجھی جاتی تھی عرب اسے منوس سمجھتے تھے اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا وہ بے کسی میں کئی دن تڑپ تڑپ کر مر کے سمجھتے